انہوں نے انہا ہزارے نے انشن کا پھر انہوں نے بول دیا ہے کہ وہ انشن پہ بیٹھیں گے آپ لوگوں کو کیسے لے رہے ہیں کیوں بیٹھیں گے انہوں نے ہم سے کہا تھا بل بنائیے ہم بنا رہے ہیں ان کے ساتھ بات کر کے بنا رہے ہیں تو اب انشن پہ کیوں بیٹھیں گے ہم دیسہ چاہتے ہیں انہوں نے تو یہ کہا تھا نا کہ ان کی سہمتی سے بل بنائی یعنی سہمتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر اکشر اس کا ان کی مرضی سے ہوگا تو پھر ہم کیوں ہیں سرکار میں آپ خود ایک member of parliament ہیں اور خود آپ election لڑتے رہتے ہیں کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ member of parliament کو MPs کو لوگ پال کے دائرے میں آنا چاہیے میں سمجھتا ہوں آنا چاہیے کیوں نہیں آنا چاہیے ہم جب تیار ہیں ہم تو منتری تیار ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس پر پورا دیش کی ویوستہ نربھر ہوتی ہے پرائیم منسٹر اس کو الگ رہنے دیجئے اور وہ بھی جب تک وہ پرائیم منسٹر ہے جس دن پرائیم منسٹری سے بات اسی پر اٹکی ہوئی ہے پردھان منتری پر جدیشری پر ہے پردھان منتری پر ہے اور پھر ان کا یہ ماننا ہمارا یہ ماننا کہ corruption in high places جو بڑے پدوں پر لوگ ہیں جو زیادہ پرہشالی لوگ ہیں ان پر آپ جانچ کریں اور جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں ان کی جانچ اوروں کے پاس رہنے دیجئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ پال ہر سرکاری ادھیکاری کی جانچ کرے گا چاہے وہ چپراسی ہی کیوں نہ ہو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک گیارہ یا دس لوگوں کا ایک منس جو ہے وہ کیسے ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کی جانچ کرے گا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تھوڑی کریں گے ہمارے ادھیکاری کریں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تھوڑی امپریکٹیکل وہ جو سارے لوگ ہیں یہ جو جو ان کا پورا گروپ ہے سیویل سوسائیٹی کا یہ کیا آپ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کٹے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں امپریکٹیکل سجیشن تو وہ ہمارے بس کی نہیں ہے ہم نہیں لکھ سکتے ہیں نیا سمیدھان ہم سمیدھان کا سمبان کرتے ہوئے جو سمبھو ہے وہی ہم مان سکتے ہیں در اپا مولی بھی ہو گئے یا پر نمکھر جی بھی ہو گئے یا چیدمرم صاحب سب کا کہیں نہ کہیں پردھان منتری کو لے کر لوگ پال کے دائرے میں آنے کا ایکسپٹنس ہے نہیں تو ہم میں تھوڑی ان کو رکوں گا لیکن میری رائے میں پردھان منتری کو نہیں ہونا چاہیے دائرے میں اور جہاں تک مجھے سمجھ ہے اور یاد ہے ہم سب کی اس میں ایک ہی رائے ہیں جو چیدمرم جی نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ اس کے دو پکش ہو سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہونا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے کچھ لوگ بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کنڈیشنل ہی ہونا چاہیے لیکن اس پہ چرچا تو کر رہے ہیں لیکن یہ بات جو ہے لوگ پال بل کے مسئلے پر یہ تو پردھان مکہجی نے بہت دن پہلے کہا تھا جب واجپائی جی کی سرکار تھی مجھے یاد ہو تب بھی کہا تھا کہ پردھان منتری کو لوگ پال کے دائرے میں ہونا چاہیے ویرپا مویلی جی لوگ مینسٹر انہوں نے ابھی تھوڑے دن پہلے پھر سے اس بات کو ریپیٹ کیا چیدمرم صاحب کا بھی یہی ویو ہے تو کہیں نہ کہیں ایک دوسرا پکش یہ ویو نہیں ہے وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہم چرچہ کرنے کو تیار ہیں ہماری بات سمجھئے کیوں نہیں ہونا چاہیے آپ اپنی بات سمجھائیے کیوں ہونا چاہیے آپ کی پارٹی کے سینئر لیڈرز ان کو جب چلر پارٹی کہتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو چلر پارٹی کے ساتھ بات کرنی پڑتے ہیں نہیں وہ لوگ جب ہم سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ سب دھشت ہیں اور فراڈ ہیں اور جھوٹے ہیں تو ان کو لگتا نہیں کہ ہم ایسے لوگوں سے بات کیوں کر رہے ہیں کیوں ہم سے بات کر رہے ہیں اگر ہم ایسے ہیں یہ کہہ دیا کہ ہم لوگ اس لیے نہیں چاہتے ہیں لوگ پال بل کیونکہ ہم میں سے آدھے جیل جائیں گے یہ کہہ دیا اس کے بعد بھی ہم سے بات کر رہے ہیں کیوں بات کر رہے ہیں جیل برچ سے کیوں بات کر رہے ہیں یہ تو آپ جب آپ لوگ کی میٹنگ ہوئی ہوگی تب بھی آپ لوگ نے یہ بات کو باتوں کو آگے تو رکھا ہوگا ہم نے پوچھا تو وہ نے کہا آپ کو تو کسی نے نہیں کہا آپ نے نہیں کہا ہم نے تو آپ کی سرکار کو کہا ہم سرکار کے ہی میمبر ہیں اور آپ سرکار کو کہیں کہ ہم چک سنتے رہے ہیں تو کہا آپ چھوڑیے نہ اس بات کو چھوڑیے اب کام کرتے ہیں چلیے اب اس بات کو چھوڑیے کس نے کیا کہا آپ کام کرتے ہیں لیکن کل جس طریقے سے دیفائنٹ ہو کر کے آئے اروند کیجری والد سامنے اور انہا صاحب کس بات پر بلکل جیسے کیسے گہمہ گہمی ہو گئی اور پھر میٹنگ سے باہر لکھل کے اس طریقے کا پوسٹری انگیری کہاوت ہے اور ہندی کے کہاوت ہے اور لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ بیڈ لوزرز ہوتے ہیں کچھ لوگ گوڈ لوزرز ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پچھلے دن کی اتنی اچھی بات چیت لیکن جس میں وہ شاید وہ چیز نہیں اپنی پاپائے جس امید میں وہاں آئے تھے اس کی وجہ سے پھر شام کو انہوں نے اس پر پنر وچار کرنے کے بعد کل ہم پر پہار کرنے شروع کر دیئے تو جواب تھی نہیں